اسلام علیکم ناظرین سہرہ برکت آپ سے مخاطب ہے پاکستان میں اس وقت بہت کچھ ہو رہا ہے چونکہ پاور کوری روز میں بہت کچھ چل رہا ہے اور بہت بڑی حل چل ہے چونکہ مائنس عمران خان کرنا ہے عمران خان کو پولیٹک سے باہر کرنا ہے لیکن وہ کیسے ہوگا لوگوں کے ذہنوں سے کیسے نکلے گا سوشل میڈیا سے کیسے وائپ آؤٹ ہوگا عمران خان مائنس کیسے ہوگا یہ کسی کو سمجھ نہیں آرہی اور اسی وجہ سے پورا سسٹم پاکستان کا اس وقت پینک کر رہا ہے پورا سسٹم یعنی پھٹ کر سامنے آرہا ہے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اٹھایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے کھٹا جا رہا ہے عدالتوں کے فیصلے نہیں مارے جا رہے لوگ ہائیڈنگز میں ہیں چھپ رہے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ باغ رہے ہیں لوکیشنز اپنی اور نہیں کر رہی ہیں اب سیمز کے اوپر کال نہیں کرتے وی پی این یوز کر رہے ہیں بڑی ایک کیاوس ہے ایک پینک ہے پورا سسٹم پینک کر رہا ہے اور صرف کوئی ایک ادارہ نہیں ہے بلک اپنے توز کے اوپر ہے اپنے اپنے بلکل لاس مومنٹ کے اوپر ہے جہاں پر وہ پھٹنے والا ہے اور کوکر کے اندر ایک گیس بقائدہ سے بن رہی ہے گڑ گڑ کی آوازیں ہیں لیکن کسی کو کوئی سمجھ نہیں آرہا کہ ہو کیا آرہا ہے اسی دوران اچھے خبر یہ ہے کہ جبران ناصر صاحب کو چھوڑ دیا گیا ہے یعنی گزشتارات اٹھایا اب ایک وائٹ وی گو آیا یعنی جو بلیک وی گو آتی تھی وہ جتی وی گو آئی اور وہ انہیں اٹھا کر لے کر گئی پندرہ لوگ گن مین تھے گنز کے ساتھ تھے اور سیول کپڑوں میں تھے وہ انہیں لے کر گئے اور آج رات وہ شام کو چھوڑ دیا گیا ہے جبران ناصر صاحب خرید سے یہ ٹھیک ٹاک ہے اس سے پہلے سمی ابراہیم صاحب کو بھی چھوڑا گیا لیکن یہ دونوں شخصیات جنہیں چھوڑا گیا ہے ان کے پیچھے ایک کے پیچھے تو امریکن نمبرسی کا ظاہر ہے ایک سٹانس ہوگا چونکہ سمی ابراہیم صاحب امریکن نیشنل بھی ہیں جبران ناصر صاحب کے پیچھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دنیا رولا ڈال رہی ہے یا دنیا میں ہماری شکل گندی ہو رہی ہے وہاں پر چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن جہاں پر یہ محسوس نہیں ہوتا تو پھر آپ کو غائی بھی رکھا جاتا ہے انکر عمران ریاض خان صاحب کو تقریباً تیس دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے ان کے بچے ان کے والدین ان کی بیگم وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں وہ سارے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہے پاک پاکستان کے بخبر ترین صافی ہیں اور کاشیف عباسی صاحب اگین پاکستان کے دو بڑے میڈیا انڈرسٹریز اور بڑے میڈیا ہاؤسز اے اروائی اور جیو کے پاکستان کے پرائم کے جنرلسٹ ریپورٹرز تجزیہ کار آپ انہیں کہہ سکتے ہیں اور یہ سب سے زیادہ بخبر ہیں دونوں آٹھ بجے کے پروگرام کرتے ہیں ایک شوک کے اندر موجود تھے ان کی کیا بیس ہوئی ہے ڈیبیٹ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں حمید بین صاحب نے کہا کہ تین لو ان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ پارٹی نہیں چھوڑیں گے ایسد کیسر صاحب ان میں سے ایک تھے لیکن وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشر بہت زیادہ ہے اس کا مطلب ہے ککر کے اندر جو گڑ گڑ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو مائنس کیا جائے گا اور ہر صورت مائنس کیا جائے گا اور پھر جو لوگ عمران خان کو چھوڑ رہے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں کچھ ایویڈنس دکھائی جا ر اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں تمہارے خلاف بہت بڑی کارروائی ہوگی لہٰذا ابھی سے سائیڈ پر ہو جاؤ پارٹی چھوڑ دو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو بقادے سے کہا گیا کہ آپ لوگ جانگیر خان ترین کے ساتھ جا کر جھوڑ جائیں آتا کہ آپ لوگوں کا آگے والا پولیٹیکل فیوچر سیکیور ہو اور عمران خان کو پارٹی نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عمران خان مائنس ہو جائے گا پھر جو پارٹی بنے گی اس میں انہیں کسی نہ کسی طرح سے ادا مل جائے پھر انہوں نے بادامی صاحب کو کہا کہ سسٹم اتنی حلکی نہیں ہے صورتحال اتنی حلکی نہیں ہے جتنی حلکی آپ لے رہے ہیں بلکہ صورتحال اور زیادہ خراب ہے اور اس کے بعد دحمیر صاحب نے کچھ ایک باتیں کی ہیں جو کہ بہت زیادہ خوفنا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے لیے الیکشنز کے الیکٹر اور پولیٹکس کے دروازے بند کر دیا گئے ہیں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب عمران خان کبھی بھی پولیٹکس کے اندر نہیں رہیں گے اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ہڈیالا جیل کے اندر رکھنا ہے یا عمران خان کو کوٹ لکبت جیل کے اندر رکھنا ہے میں آپ کو بڑے وسوق سے بتاتا ہوں کہ عمران خان کے پاس صرف چند دن باقی ہیں اب یہ ہفتوں کی نہیں بلکہ صرف دنوں کی بات ہے اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی وقت عمران خان کی اب گرفتاری عمل میں آ سکتی ہے یعنی حامد میر صاحب کی خبر تجزیہ کے مطابق عمران خان مائنس ہو گئے ہیں اور عمران خان کے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں خان کو گرفتار کر کے بلکل نظر بند اور غائب کر لیا جائے گا لہذا عمران خان کا پاکستانی پولیٹکس کے اندر کوئی لینی دینی نہیں ہے کاشی فاوزی صاحب نے کہا کہ عمران خان کو جو چھوڑ کر جا رہے ہیں خاص طور پر جو آپ کے پی کے کی ریڈ کی اڈی پرویس خٹک صاحب نے عوضے چھوڑے ہیں تو بنیانی طور پر یہ جی سمجھ نہیں ہوگی کہ کیا اس کا ڈومینو ایفیکٹ تو نہیں ہوگا یعنی ایک کو دیکھ کر سارے پیچھے اٹھ جائیں ایک کو دیکھ کر سارے پریشر میں آ جائیں اور خبر پختونخواہ کے اندر سے جو لوگ ٹوٹ نہیں رہے تھے اب وہ بھی لائن میں ٹوٹنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ بھی بڑی اہم ترین بات ہوگی انہوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ امران ایمپورٹن بات یہ ہے کہ جو لوگ جانگیر خان ترین کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں کہ جانگیر خان ترین کا بہت بڑا انفلوینس ہے کیا انفلوینس ہے ان کا یعنی ساؤتھ پنجاب میں ان کا انفلوینس ہے خبر پختونخواہ میں نہیں ہے پنجاب کے باقی جگہوں کے اوپر نہیں ہے سندھ میں تو بالکل نہیں ہے اسلام آباد میں نہیں ہے تو ان کا صرف جو انفلوینس ہے وہ ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایک الیکٹیبلز تک ہے یا جن لوگ ان کو یہ خرید سکتے ہیں ان تک ہے اتنا بڑا انفلوینس جتنا جانگیر خان ترین کو بڑا بنا کر دکھایا جا رہا ہے اتنے بڑے وہ نہیں ہیں میرا خیال ہے امران خان کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پارٹی بدل رہے ہیں ان کا آگے فیوچر کیا ہوگا اس وجہ سے یہ اور زیادہ پریشان ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ حمد میر صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کے مشورے یا اس طرح کی گفتگو موسٹلی زیادہ تر لوگ کرتے ہیں یعنی ہماری ساتھ بھی کرتے ہیں جس کا تعلق بہت ساری چیزوں کا ریالیٹیز کے ساتھ نہیں ہوتا حمد میر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ مجھے فون کر کے مشورے لیتے ہیں کہ اصل میں اگر ہم عمران خان کے ساتھ رہتے ہیں تو کیا عمران خان اس کا کوئی ہمیں پوزیٹیو امپیکٹ دے گا یا اس کا کوئی فائدہ دے گا تو اس کے بارے میں میر صاحب کہتے ہیں کہ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم پارٹی کے ساتھ اس مشکل وقت میں رہتے ہیں تو ایٹا اینڈ آف دے ڈے ہمیں حاصل کیا ہوگا یعنی حاصل ہو یا نہ ہو لیکن ان کا بڑا کنٹریمیوشن ہوگا پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے اور پاکستان میں عوام انڈسٹینڈ کرے گی کہ کون جینئن پولیٹیشنز ہیں ایک چیز آپ دیکھیں کہ سنم جعوید طیبہ راجہ اور ان کی آج ویڈیوز دیکھ کر اکیس دن انہیں جیل کے اندر ہو گئے ہیں ان کے خاص طور پر سنم جعوید کی بیٹیاں ان کی فیملی دربادر ہوئی ہے آپ بالکل ان کے ماں روتی ہیں چیخ چیخ کر روتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک پرسنٹ بھی انہیں فرق نہیں پڑا ان کے جذبے میں ان کے حوصلے میں یعنی ایک قدم بھی انہوں نے بیک فوٹ پر نہیں لیا یعنی کہ نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا تو بہت سارے بڑے بڑے عدوم والے بڑے بڑے لوگ سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا اور جو نئے لوگ تھے جو ینگسٹرز تھے وہ کھڑے رہے اور آج بھی سسٹم کے اندر جو طوفان ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں خیار رکھئے گا اپنا اللہ حافظ